راہول گاندی کو آج سورت کی نیچلی عدالت نے دو سال کی سجر سنائی ہے حالکہ ان کے پاس تیس دن کے لیے اوپری عدالت میں اپیل کرنے کا وقت ہے اس وقت ہمارے ساتھ باتچیت کے لیے موجود ہیں کیندری رکشا ہے وہ پریٹن راجی منتری عجیبار جی سر کس طریقے سے اس فیصلے کو دیکھتے ہیں جو انہوں نے کہا تھا کرناٹکہ کے کولار میں کہ سارے مودی چور ہیں اسی کو لے کر کے ڈیفیمیشن کیس ہوا تھا پردان منتری جیسے پرتیشت پت کے بارے میں ایسی باتیں کرنا لوگوں کو آخرہ ہے کوئی بیکتی کوٹ چلے گئے اور پورے سمودائے کو چور کہہ دینا وانی سینیم نہیں ہوتا ہے تو یہی ہوتا ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ نیتا ہمیشہ سمجھدار ہونا چاہیے ٹھیک طریقے سے بات کرنے والا ہونا چاہیے ٹھیک سے بات کریں اور بات کر کے اپنا پکش بھی رکھیں اور وہ آئی اوپنر ہوتا ہے بھی پکش یہاں تو بس کوئی ہے ہی نہیں سمجھانے والا ہی نہیں ہے ہر بار کچھ نہ کچھ بول دینا ہے میں کئی بار کہتا ہوں ہٹ اینڈ رن ہٹ اینڈ رن مارو بھاگو مارو بھاگو فیس کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے اب ٹھیک ہے نیائلے نے کچھ کہا ہے ہمارا نیائلے کے بارے میں بولنا اچھت نہیں ہے کچھ بھی ایک فیصلہ آیا ہے تتھیوں کے آدھار پر آیا ہے ساکش کے آدھار پر آیا ہے بینہ ایویڈنس کے کبھی کوئی نیائلے فیصلہ نہیں دیتے ہیں تو اس کو ماننا چاہیے اور مان کے یہ آج پورے دیش نے دیکھ لیا ہے کہ کس ٹائب کس ٹائب کی خلکی فلکی باتیں اور کس ٹائب کا ویجن ہمارے بیپکس کے لوگوں کا ہے پردھان منتری جیسے پد کو اپنے دیش میں بھی کس طرح سے کہتے ہیں اور اس کی گریما کو ٹھیس لگاتے ہیں کہیں نہ کہیں تو کوئی دیکھ رہا ہے لگ گئی آج موڈی جی کے بارے میں کوئی بھی کچھ بولتا ہے جنتہ اٹھ کھڑی ہوتی ہے لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں جو آپ پٹھری والے ٹھیڑی والے ریلی والے جو گریب لوگ تھے جن کو ووٹ بینک مانتا تھا بیپکسے آج اگر کوئی بھی موڈی جی کے بارے میں کہیں بھی کچھ کہتا ہے وہ جو کام کر رہے ہیں کام چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کوئی کنکر توڑا ہوگا وہ کنکر توڑنا چھوڑ کے کھڑے ہو جاتا ہے موڈی جی کے پکس میں اتنا ویشواس موڈی جی پر آج پورے دیش کے ہر ورگ ہر جاتی ہر دھرمے کے لوگوں کو ہے ہر سیتر کے لوگوں کو ہے تو جس نے جو بولا ہے جیسا جو کرے گا وہ بھرے گا پریانکا گاندی نے کہا ہے کہ میرے بھائی کو دبایا جا رہا ہے کانگرس کے راشتری ادیش ملکر جن کھڑا کے کرنے کی تانہ شاہی ہے اور اربیند کجریوال دلی کی مکہ منتری تو کہہ رہے کہ میں عدالت کے نرلے سہمت نہیں ہوں دیکھئے عدالت کے بارے میں پھر دیکھئے بیپکس کا اور ان کے پری جنوں کا دسٹکونڈ دیکھئے کسی نے کہا ایویڈنس آئی آپ نے بات کہی اس کے بارے میں ایویڈنس آگئی تو نیائے لے کیا کرے گی اس سیکسن میں اگر سجا دی ہوئی ہے تو کیا بھری کر دے گی اب اس میں کہاں دباؤ ہے کہاں پر کسی کے پاریوارک معاملوں میں دکھل کیا ہے اور آپ سہمت ہیں یا نہیں ہیں نیائے لے کے فیصلے سے میں سبھی لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو سہمت نہیں ہیں وہ تو نیائے پالکہ کا معاملہ ہے آپ سہمت نہیں ہیں تو آپ کو سمجھ بھی تو دیا ہے آپ آگے جا سکتے ہیں آپ بیل بھی لے سکتے ہیں کوٹ نے تو بہت ہی لی لینڈ بھی اپنایا ہوا ہے اس میں ایسا نہیں ہے کہ کہیں پر کوئی بات ایسی بات ہوئی ہے کوٹ نے بہت ہی بستار سے فیصلہ دیا ہے اور اس میں آرام سے کہا ہے کہ آپ دو مہنے کے انترگت اپنا سب کچھ کرالیں جو اس میں ہوتا ہے آپ چاہے اپیل میں جائیں یا پھر اس کا آگے کی نیائلے میں جائیں آپ اپنے کو نردوش ثابت کرنے کے لیے جائیں اس کے لیے سمجھ بھی دیا ہے یہ قانون کا تقاجہ ہے قانون میں سارے پرویجن ہیں کیونکہ نہ کہہو سے دوستی نہ کہہو سے بیر اس کے آدھار پر نیائلے اپنا فیصلہ دیتے ہیں آپ نیائلے کو بھی پرسن میں لا رہے ہیں پرسنگت کر رہے ہیں تو اس سے خراب بات اور کیا ہو سکتی ہے کار کے دوسرے کارے کائل کو آج ایک سال پورا ہو گیا ہے کانگرس پارٹے کہہ رہے یہ مہنگائی ہے بے روجگاری ہے اور نہیں ایک سالوں میں کچھ بھی نہیں ہوا ہے بلکہ چھاتروں کو لاتھی کھانی پڑی ہے اور پرکشانوں کے پیپر لیکھ ہو گئے ہیں بہت اچھا کام کیا ہے ہماری سرکار نے اور ایک سال میں اور اس سے پہلے کاموں کو دیکھنگے تو ایک سے ایک بڑھ کر آج کنکٹیویٹی سڑکوں کو گڑھا مکت کرنے کے لئے دیا ہوا ہے ہمارا این ایچ ہے این ایچ اے آئی ہیں جو جو پرستاؤ ہماری سرکار وہاں سے دے رہی ہیں جو نئے ہسپٹل بن رہے ہیں ہمارا ایم سے ہے جو جو چیزیں یہاں سے پرستاؤ جا رہے ہیں تو وہاں سے لگاتار کے اندر سے سوکرت ہو کے آ رہے ہیں ہر جگہ اب دلی سے دہرہ دون دو گھنٹے کا راستہ کبھی نے سوچا ہوگا نہ سنا ہوگا کسی نے سپنا جیسا لگتا ہے لیکن یہ ست یہ ہے اب آپ دلی سے دہرہ دون جائیں گے دو گھنٹے میں دو گھنٹے میں واپس آ جائیں گے یعنی کہ دہرہ دون سے حریدوار میں آنے جانے میں جتنا سمیہ لگتا ہے اتنا آپ دلی آنے میں لگے گا ایسے ایکسپریس ویز ہمارے وہاں پر ایسی سڑکیں بن رہی ہیں یہ غلط فہمی مت پھیلائیے ان کے لیے کوئی نہیں ہے ان کے لیے تو پہلے سے کانون ہے ریسٹیکیٹ ہو جاتے ہیں ایک دو سال روک دیتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں وہ پہلے سے چلتا ہے ہمارے جوانے میں بھی تھا سبھی کے جوانے میں وہ نیام الگ ہے یہ تو جو پرکشائیں پرتیوگاتمک ہوتی ہیں تحصیل دار ہے نائب تحصیل دار ہے اسپیکٹر ہیں پولیس کے ہیں پی سی ایس جے کے ہیں جس میں لوگ پڑھ پڑھ کے اپنی آنکھیں پھوڑ دیتے ہیں یا آپ کے سیل ٹیکس کے ٹیکسیسن سے سمبندی تھے جو آدھکاری گھن ہیں تو جو ہوسیار بچے ہوتے ہیں رات دن پڑھ کے اپنی آنکھیں گواہ بیٹھتے ہیں اور وہ فرسٹ آتے ہیں لیکن پیپر لیگ کر دیا تو ایک گینگ ہے ایسی جو پیپر لیگ کرتی ہے کرتی تھی اب تو خیر نہیں کرے گی تو وہ لمبے سمیسے چل لی تھی پکڑ میں نہیں آئی اس بار پکڑ میں آئی تو وہ جیل میں ہیں پچاس سے بھی زیادہ لوگ آج جیل میں ہیں تو ایسے لوگوں کو پکڑ کے اگر بند کر دیا تو بیپکس کو ناراجگی کیوں ہے اس میں بھائی لوگ اچھے سلکٹ ہو کے آنا چاہیے جو دس لاکھ روپے بیس لاکھ روپے دے کے اپنے question لارہا ہے تو کل کو وہ امانداری سے پردیش کو چلائے گا کیا یہ پرسنوا چکچن ہے نہیں مہنگائی بیروزگاری میں آپ دیکھ رہے ہیں یوکرین اور رسیہ کی لڑائی میں پورے ویسو میں اس سمیے کیا حالات ہے پینڈیمک میں کیا حالات ہوئی ہے جو کوویڈ نائنٹین تھا اس کی استطیق کیا ہے مہنگائی تو اسے کہیے اور بیروزگاری وہاں دیکھئے ایک آٹے کی بوری کے لیے پاکستان کے اندر جانے جا رہی ہیں ایک بورہ آتا ہے اس پر دو سو چار سو لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں چینہ جھپتی ہو رہی ہے اور ہمارے یہاں ہم پھری میں راشن دے رہے ہیں کتنا اسی کروڑ لوگوں کو پینڈیمک کے پہلے دور میں اسی کروڑ لوگوں کو دوسرے دور میں اسی کروڑ لوگوں کو تیسرے دور میں انتر دیکھ لیجئے دوائی فری راشن فری کوویٹ کا ویکسین فری آپ کی گیس فری اب جو انٹرنیشنل مارکیٹ کے آدھار پر تھوڑی بہت نیچے اوپر ہو رہا ہے وہ ہمارے یہاں تھوڑی اور اور دیش لڑکھڑا گئے ہیں وہاں تو اتنی مہنگائی ہے یہاں تو بلکل روکی ہوئی ہے ماننی موڈی جی کے اس ٹکسن ہے کہ مہنگائی کو کسی طرح سے کابو پاؤ اور پھر کس کے لئے کر رہے ہیں بچوالی ختم کر دیا ہیں آپ کے پورو پردھان منتری جی سوال ہو رہے چکے اگر بات کہ تو اترکھن کے ویدان سمپن ہو چکے آج ایک سال پورے ہو گئے اگلا چناؤ آپ لوگ کا ہے دو 24 میں لگ رہا کہ پانچ سوال 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 لڑے گا کون نہیں لڑے گا یہ تو پارٹی جانتی ہے اسے ہم کہہ نہیں سکتے ہیں لیکن میں اتنا کہتا ہوں جو لوگ بھی لڑن گے جہاں سے بھی لڑن گے پانچ کی پانچ سٹے آئیں گی پانچ ہی نہیں اس سمئے اور بھی جبردست طریقے سے موڈی جی کو سمرتن ملنے والا ہے جو پہلے بار میں ملا پھر دوسرے بار میں اس سے بہت اچھا ملا اس سمئے دو ہزار چوبیس میں جبردست طریقے سے موڈی جی پنہ لوٹ کے آ رہے ہیں کیونکہ ان پر پورے دیش کی جنتہ کا اٹوٹ ویشواس ہے کس کا جس کا ایک ووٹ یعنی کنکر توڑنے والے کا ایک ووٹ اور بھارت کے راستی پتی جی کا ایک ووٹ برابر ہوتا ہے پردان منطری جی کا ووٹ برابر ہوتا ہے عرب پتیوں کا ووٹ برابر ہوتا ہے اس گریب کے برابر تو جو پہلے سے اپنی ووٹ کی قیمت کو اتنا نہیں جانتا تھا اب وہ جاگ گیا ہے اور موڈی جی کے بارے میں کوئی ایک شبد بھی بولتا ہے دیش میں کہیں پر بھی تو ہمارا گریب طبقہ کھڑا ہو جاتا ہے اور موڈی جندہ بات بولنے لگتا ہے اس لئے سارے لوگ آج موڈی جی کے پیچھے چل پڑے ہیں آپ دیکھ لیجے ریجل بتائے گا بتا بھی دیا ہے ایسا کیا بات ہو دیکھ لیجے پبلک سے پوچ لیجے کہیں بھی جا کے شکریہ ہم سے باشیت کرنے کے لئے کینری رکش پروٹر راج منتری عجب بھر جن کا کہنا ہے کہ ایک